میر اکیل نجم حاشمی نے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں پابندے سلاسل رکھنے کی مخالفت کر دی ان کا کہنا تھا کہ ملک کو اندھیروں سے نکالنے والوں کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاول پور سے اسے والے سے مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود زہیر بتائیے کار جی ملک بھر میں جو ہیں الیکشنز ہو چکے ہیں اس کے بعد تبدیلی کی ہوا بھی آ چکی ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ملک کے سابق قائد رہ چکے ہیں سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز ان کے حوالے سے میر اکیل نجم حاشمی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ریزوریشنز رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملک کی خدمت کرنے والوں کو جیلوں میں پابندے سلاسل نہیں کیا جانا چاہیے تھا ان کا کیا کہنا ہے انہی سے جانتے ہیں میرے صاحب آپ کا شکریہ بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پابندے سلاسل نہیں ہونا چاہیے تھا جی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قومی قیادت جس نے ہر موقع کے اوپر قوم کو یہ بتایا کہ ان کی خوشحالی ترقی اور استحکام کے لیے انہوں نے عملی طور پر کیا کیا ہے ایسی قیادت کو پابندے سلاسل کرنا اور اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں سموک سکرین جو ہے وہ لوگ کے سامنے لانا کہ بتا ہی نہ چلے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے میں اس پر یہ ضرور کہوں گا کہ یوں تو کسی سے کچھ بھی چھپایا نہیں گیا لیکن کسی کو کچھ بھی بتایا نہیں گیا تم لوگ تو روشنی کے ارادے سے آئے تھے تم سے تو ایک دیا بھی جلایا نہیں گیا اور جس آدمی نے پاکستان کو اندھیروں سے باہر نکالا اور جو یہ سوچ کر اس قوم کے لیے وہ لنڈن بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ کس باپ میں یہ حمد ہوگی اپنی بیٹی کو لے کے وہ جیل چلا جائے کس باپ میں یہ حمد ہوگی کہ وہ جھوٹی سزا کو قبول کرتے اور بیٹی کو خود اس قانون کے سامنے سر نگو کر دے تو میں یہاں روکنا چاہوں گا آپ کو کیا پرے کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں جیل سے نکلنے کے حوالے سے یہ جو افواہیں ہیں یہ افواہیں ہیں آپ نے جس طرح کہا بلکہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو سابق وزیراعظم نے یہ کہا کہ یہ بات بھی باہر نہیں بتائی جائے کہ میری طبیعت خراب ہے یہاں پہ یہاں سہولیات کا فقدان ہے جس طرح سے گرمی میں اور جس طرح کے حالات میں جیل میں وہ وقت گزار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آگے چل کے پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ جو ان کی قربانی ہیں وہ کبھی بھولائی نہیں جا سکے گی آپ پاکستان کا جو منظر نامہ سیاست کا آج سے پانچ سال بعد دیکھیں گے وہاں پر مریم بی بی کا اور نواز شریف کا نام سنیر حروف سے چمکتا وہ نظر آئے گا سنیر حروف میں چمکے گا جی میاں نواز شریف صاحب کا نام اور مریم نوازہ صاحب کا نام یہ کہنا تھا میرے ہیں بھاولپور کے اقیل نے جو ماشمی صاحب بہت زیادہ قریبی ساتھی ہیں نواز شریف کے شاید محبت میں کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جذبات ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو ترقی کا کام میاں نواز شریف صاحب نے ملک کے لئے کیا ہے وہ نہ کوئی آج تک قائد کر سکا ہے یا کوئی لیڈر کر سکا ہے نہ ہی کوئی کر سکے گا شکریہ محمود زہیر آپ کا